بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین اکرام آج کی ویڈیو میں رزق کی وساط کا ایک خوبصورت نورانی اور روحانی عمل آپ کو بتا رہے ہیں سامین یہ وہ عمل ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اس کو پڑھتا ہے سو دفع اللہ جل لشانہو اسے ننانوے بیماریوں سے نجات عطا فرماتے ہیں آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے سب سے چھوٹی بیماری غم ہے سبحان اللہ کتنا بڑا عجر ہے کتنا بڑا ثواب ہے کہ جو شخص اس مبارک عمل کو پڑھتا ہے اللہ جل لشانہو اسے ننانوے بیماریوں سے شفا عطا فرماتے ہیں سب سے چھوٹی بیماری غم ہے نہ جانے اس سے بڑی بیماریاں کیا ہوں گی ہم خود نہیں جانتے نہ ہی وہ بیماریاں ہمیں بتلائی گئی ہیں اور نہ ہماری عقل میں وہ بیماریاں سما سکتی ہیں اللہ جل لشانہو بہت سی بلاؤں سے نجات عطا فرماتے ہیں ناظرین غربت ایک بہت بڑا غم ہے فقر و فاقہ تنگ دستی یہ ایک دکھ ہے یہ ایک غم ہے یہ ایک پریشانی ہے یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے جو شخص غربت میں مبتلا ہو وہ پریشان ہو جاتا ہے تنگ دستی میں مبتلا فقر و فاقہ میں مبتلا یہاں تک پریشان ہوتا ہے کہ وہ خودکشی کے لیے تیار ہو جاتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب میں مایوس ہو چکا ہوں نا امید ہو چکا ہوں اب مجھے کچھ ملنے والا نہیں ہے تو سامین اکرام پریشان ہونے کی ضرورت نہیں لا حول ولا قوت الا باللہ علی العظیم سو دفع پڑھیں روزانہ کی بنیاد پہ رزق کے دروازے وہاں سے کھلیں گے جہاں سے آپ کو وہم و گمان تک نہیں ہوگا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارت عطا کی گئی ہے آپ علیہ السلام کی طرف سے خوش خبری عطا کی گئی ہے کہ جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گا اللہ جل شانہو اسے نینانوے بیماریوں سے شفاہ عطا فرمائیں گے اور سب سے چھوٹی بیماری غم کو قرار دیا گیا ہے رزق کا نہ ہونا تنگ دستی کا ہونا یہ ایک بہت بڑا غم ہے غربت بہت بڑی مصیبت ہے فقرفہ کا بہت بڑی پریشانی ہے اس وجہ سے گھرے لو نچاکیاں پیدا ہوتی ہیں گھر میں اتفاق اتحاد ختم ہو جاتا ہے یہاں تک کہ بہنِ بھائی ماباپ پیوی بچے بے روخی اختیار کر لیتے ہیں وہ بول چال رکھنے کو تیار نہیں بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص اتنا غریب ہے کہ اس کے پاس بیٹھنا بھی ہماری توہین ہے تو ناظرین اس سے بڑا غم کیا ہو سکتا ہے اس لیے آج میں ایسا عمل بتا رہا ہوں جس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ خوشحال ہو جائیں گے آپ کی زندگی خوشیوں سے بھرپور بن جائے گی انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک فرمان پر یقین رکھتے ہوئے یہ عمل کریں حضور علیہ السلام کا فرمان اس قدر پختہ اور مضبوط کہ کافروں کو بھی آپ علیہ السلام کے دور میں یقین ہوتا تھا کہ جو آپ نے فرما دیا وہ پورا ہو کے رہے گا ہم مسلمان کیوں ضعیف الاعتقاد ہو گئے ہیں ہمارے اقائد ہمارے نظریات کیوں اتنے کمزور ہو گئے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں ہم اہمیت نہیں دیتے اور دین سے دور سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اس تگو دو میں کہ ہمیں کچھ مل جائے ہمارا رزق وسیح ہو جائے غربت ختم ہو جائے تنگدستی ختم ہو جائے فقر و فاقہ ختم ہو جائے ہم دین کے علاوہ دوسری چیزوں کو ترجیح دینے لگے ہیں دین کی طرف آئیے دین سے قریب ہو جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پہ عمل کیجئے زندگی خوشحال ہو جائے گی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی دونوں جہانوں کی خوشیاں ملیں گی تو ناظرین ہم خوبصورت تلاوت کی صورت میں آپ کو لا حول ولا قوت الا باللہ سنا دیتے ہیں تاکہ آپ صحیح حروف کے ساتھ صحیح الفاظ کے ساتھ اسے یاد کر لیں اور سو دفعہ پڑھا کریں ناظرین پختہ یقین کے ساتھ آپ پڑھیں بلا ناغہ پڑھیں کسی بھی نماز کے بعد پڑھیں انشاءاللہ مجھے آپ اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گے دعائیں دیں گے کہ میں نے کوئی قیمتی وظیفہ قیمتی مسنون عمل آپ کی نظر کیا ہے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللہِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ